دنیا میں کچھ بھی کسی کی ملکیت نہیں نہ کھونا نہ پانا انسان خالی ہاتھ آتا ہے اور خالی ہاتھ چلا جاتا ہے اس دنیا میں بندے کی واحد ملکیت صرف اور صرف اس کا اپنا عمل ہے دکھاوے کی کوشش کبھی نہ کرو جب کمال کو پہنچو گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے جب کمال کو پہنچو گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے اللہ کی دنیا بہت بسی ہے اپنے مطابق لوگ ڈونڈے ورنہ اکیلے رہنے کی عادت ڈال لیں اپنے سکون پر کم سے کم کمپرومائز کریں اپنے سکون پر کم سے کم کمپرومائز کریں ہمدردی وہ زبان ہے جسے بہرے سن سکتے ہیں اور اندے دیکھ سکتے ہیں ہمدردی وہ زبان ہے جسے بہرے سن سکتے ہیں اور اندے دیکھ سکتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نماز چہرے کا نور ہے اور قرآن دل کا سکون ہے وضو سے شکل قرآن سے اکل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے معلوم سب کو ہے کہ زندگی بے حال ہے پھر بھی پوچھتے ہیں کیا حال ہے کسی کا بلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو کسی کا بلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں لیکن دنیا بنانے والا نہیں اگر خوبصورتی سفید رنگ میں ہوتی تو کفن کو دیکھ کر ڈر نہ لگتا اور اگر بدصورتی کالی رنگ میں ہوتی تو کعبے کو دیکھ کر سکون نہ ملتا محبت ماں سے سیکھو محبت ماں سے سیکھو اور سبر باپ سے اچھا سوچیں اور اچھا بولیں کیونکہ یہی دو باتیں انسان کے زوال اور سرخروی کا سبب بنتی ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت کچھ اتا کیا لیکن اس کا سکون اپنے پاس رکھا اور فرمایا یاد رکھو دل کا سکون-, صرف اللہ کی یاد میں ہے اللہ پر غمان نہیں یقین رکھو اللہ پر غمان نہیں یقین رکھو تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا لفظوں کا استعمال حفاظت سے کرنا چاہئے Lفظوں کا استعمال حفاظت سے کرنا چاہئے یہ ہماری پروش کا بہترین ثبوت ہوتے ہیں مجھے پسند ہے وہ پرندہ بننا جو اپنی موج میں اڑتا ہے دنیا سے بپردہ جو صرف ایک اللہ کے سہارے ہماوں میں اڑتا ہے اس یقین کے ساتھ کہ میرا اللہ مجھے کبھی گرنے نہیں دے گا طاقت اور جہالت دونوں کسی دلیل کو نہیں مانتے اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے ہزار درجہ بہتر ہے آدمی تو گزر گیا چلا گیا لیکن اپنی یادیں چھوڑ جاتا ہے اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں اتنا کچھ نہیں تھا چلے جانے کے بعد جتنا کچھ ہو گیا اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں اتنا کچھ نہیں تھا چلے جانے کے بعد جتنا کچھ ہو گیا زبان کا بولا دنیا سنتی ہے زبان کا بولا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے جو دوگے وہی لوٹ کر آئے گا جو دوگے وہی لوٹ کر آئے گا چاہے وہ عزت ہو یا دھوکھا اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناو اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناو وہ زندگی کا سبق تھا کوئی عمر بر کی قید نہیں وہ زندگی کا سبق تھا کوئی عمر بر کی قید نہیں ظلم اور غرور کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے مانگنے والے کی لوگ مدد تو کرتے ہیں مگر پسند نہیں کرتے پسندیدگی ہمیشہ خودداری کو ملتی ہے زندگی میں کوئی بھی ملاقات فضول نہیں ہوتی زندگی میں کوئی بھی ملاقات فضول نہیں ہوتی ہر انسان جیسے آپ ملتے ہیں وہ یا تو آپ کی آزمائش ہوتا ہے یا سزا ہوتا ہے یا پھر آسمانی توفہ ہوتا ہے دیر ضرور لگتی ہے لیکن دیر ضرور لگتی ہے لیکن میرا اللہ دیتا ضرور ہے ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں بازمیر سچے اور باعصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے فاصلوں سے کبھی فرق نہیں پڑتا فاصلوں سے کبھی فرق نہیں پڑتا اگر رشتوں کی جڑے مضبوط ہوں زندگی نے دو چیزیں تو ضرور سکھائی ہیں زندگی نے دو چیزیں تو ضرور سکھائی ہیں ایک تو اپنے میں خوش رہنا دوسرا اپنے خدا کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا تنہا رہ لیں لیکن اپنا میار مت گرائیں عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں رشتے ایک دوسرے کا خیار رکھنے کے لیے ہوتے ہیں ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں رات تو سب کی ایک ہی ہے بس اندھیرہ ہر کسی کا اپنا اپنا ہے تین چیزوں میں کبھی شرم محسوس نہ کرو تین چیزوں میں کبھی شرم محسوس نہ کرو پرانے کپڑوں میں غریب دوستوں میں بڑے ماں باپ میں اپنے حق کے لیے لڑو چاہے تمہارے سامنے وقت کا یزید ہی کیوں نہ ہو خواہشات کو جنون نہ بنائیں زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا محبت تعلق کا احساس محض باتوں سے نہیں بلکہ بڑتاؤ سے ہوتا ہے محبت اور تعلق کا احساس محض باتوں سے نہیں بلکہ بڑتاؤ سے ہوتا ہے پوچھا گیا غرور کیا ہے پوچھا گیا غرور کیا ہے جواب ملا خاک سے بنی انسان کا اپنی اوقات بول جانا پوچھا گیا غرور کیا ہے جواب ملا خاک سے بنی انسان کا اپنی اوقات بول جانا پیٹ پیچھے آپ کی بات چلے تو گبرانا مت پیٹ پیچھے آپ کی بات چلے تو گبرانا مت کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے جھوٹ سننے کا مزہ تب آتا ہے جب آپ کو سچ پہلے ہی معلوم ہو جھوٹ سننے کا مزہ تب آتا ہے جب آپ کو سچ پہلے ہی معلوم ہو لوگوں کو حق بات بھی وہی پسند ہے جو ان کے حق میں ہوتی ہے سہارے تلاش کرنے سے بہتر ہے خود کو مضبوط بناو خوش قسمت ہوتے ہیں وہ مرد جن کے کردار کی خوشبو پا کر عورت خود اظہار محبت کرے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ مرد جن کے کردار کی خوشبو پا کر عورت خود اظہار محبت کرے اگر گندے کپڑوں میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے اگر گندے کپڑوں میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے سجدے تو سب نے کیے تیرا نیا انداز ہے سجدے تو سب نے کیے تیرا نیا انداز ہے اے حسین تو نے وہ سجدہ کیا جس پر رب کو ناز ہے تو نے وہ سجدہ کیا جس پر رب کو بھی ناز ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا دل توڑنے والے کے لئے اللہ نے کیا سزا رکھی ہے یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا اے شخص روزمیشر جو سزا اللہ قتل کرنے والے کو دے گا وہی سزا دل توڑنے والے کو دے گا تو اس شخص نے کہا یا علی قتل اور دل توڑنے والوں کے سزا برابر کیوں تو حضرت علی نے فرمایا یاد رکھنا کسی کو قتل کرنے سے انسان کا جسم مرتا ہے اور کسی کا دل توڑنے سے انسان کی روح کو صدمہ پہنچتا ہے نہ وہ مرتا ہے اور نہ ہی جی پاتا ہے اس لئے بدترین ہونا کسی کا دل توڑنا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا دل میں تمہارے دعا کا خیال تب ہی آتا ہے دل میں تمہارے دعا کا خیال تب ہی آتا ہے جب اس رب نے ان کو قبولیت کا درجہ عطا کرنا ہوتا ہے جنت کی دو بڑی نعمتیں ایک اللہ کا دیدار اور دوسرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات یا اللہ ہمیں دونوں نصیب فرما یا اللہ ہمیں دونوں نصیب فرما نماز دنیا کی سب بہترین خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے جو سکون اس میں ہے ویسا سکون اور کہیں نہیں عمل کے بعد نتیجہ نیت کا نکلتا ہے عمل کے بعد نتیجہ نیت کا نکلتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں قصور قسمت کا ہے وقت محبت اور تعلق خریدا نہیں جاتا وقت محبت اور تعلق خریدا نہیں جاتا لیکن اس کے کھو جانے کے بعد قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے دعا انسان اور اس کے پروردگار کے درمیان ایک خوبصورت رشتہ ہے دعا انسان اور اس کے پروردگار کے درمیان ایک خوبصورت رشتہ ہے جو عزل سے ابتک رہے گا بازار سے سب مل جاتا ہے بازار سے سب مل جاتا ہے مگر ماں جیسی محبت اور باپ جیسا سایا نہیں ملتا تین اصول حضرت علی نے فرمایا زندگی کے تین اصول بنا لو اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو اسے کبھی نہ چھڑو جو تمہیں چاہتا ہو وہ موجزوں کا بادشاہ ہے جب چاہی حالات بدل سکتا ہے وہ موجزوں کا بادشاہ ہے جب چاہی حالات بدل سکتا ہے